برکاتو اور کورونا پھیلتا جا رہا ہے امریکہ اور یورپی ملکوں میں اس وارث سے ہونے والی اموات میں زبدس اضافہ ہو گیا ہے اور صحت کی عالمی تنظیم نے آنے والے حالات پر متنبہ کیا ہے سامنے یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اس مومیر شیخ تمیم بن حمدال ثانی نے دوست ملک جمہوریہ فرانس کے صدر ایمنوی المقاقوں کی جانب سے ایک ٹیلیفون کال وصول کی جس میں دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائز دلیا گیا اس کے علاوہ اس رابطے میں ان کوششوں کا بھی جائز دلیا گیا جو دونوں ممالک نوہ کرونا وارث کی روگ تھام کے لیے کر رہے ہیں اور اس وارث کے پھیلاؤں کی روگ تھام اور اس سے بچاؤں کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اور مختلف علاقائی و بین الاقوامی ڈیولپمنٹ خاص طور پر لیبیا اور عراق کے موجودہ حالات اور ان دونوں ملکوں میں امن و استحکام کی حفاظت کے وسائل پر بھی بات چیت کی گئی صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سومالیہ کے صدر کے نام وہاں کے ایک سابق وزیر آزم نور حسن حسین نوری عدی کی وفات پر تازیت کا برقی پیغام رسال کیا ہے اس پیغام میں انہوں نے مولا عز وجل سے دعا کی ہے کہ وہ مرہوم کو اپنی وسیع تر رحمتوں میں لیتے ہوئے اپنی جنتوں میں داخل فرمائے اور برادر ملک سومالیہ کی عوام کو سبر و سلوان سے نوازے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی سومالیہ کے صدر کے نام وہاں کے ایک سابق وزیر آزم کی وفات پر تازیت کا برقی پیغام رسال کیا ہے اسی طرح وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی سومالیہ کے وزیر آزم کے نام وہاں کے ایک سابق وزیر آزم کی وفات پر تازیت کا برقی پیغام ربانہ کیا وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ویڈیو کے وسائل کے ذریعے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی ہے اس اجلاس میں نوہ کورونا وارث کی روک تھام کے لیے تازہ ترین اقدامات و حالات سے متعلق وزیر سہت کی جانب سے تفصیلات سنی گئیں کابینہ نے اس وبا کی روک تھام کے لیے سابقہ اقدامات اور احتیاطی تدابیر پر عمل درامد جاری رکھنے پر زور دیا بہرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹھی کی ترجمان محترمہ لولوہ بنت راشد الخاطر نے ایک اخباری کانفرنس میں کابینہ کے فیصلوں کا اعلان کیا ہے کابینہ نے اس سلسلے میں جاری کیے گئے سابقہ فیصلوں پر مزید دو ہفتوں تک عمل درامد کرنے کا فیصلہ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ اس مدت میں ان فیصلوں کی ایبلیویشن کی جائے گی تاکہ اس کی روشنی میں مناسب فیصلہ کیا جا سکے کابینہ کے اہم فیصلے یہ ہیں سرکاری اداروں اور نجی شعبے میں موجود ملازمین کی تعداد میں کمی کے فیصلے پر عمل درامد جاری رکھا جائے گا اور ہر ایک شعبے میں بیس فیصد ملازمین دفاتر میں آئیں گے اور اسی فیصد ملازمین فاصلے سے کام کریں گے سرکاری اور نجی شعبوں میں ورک لوکیشن پر کام کرنے والے ملازمین کی ڈیوٹی کے اوقات کی تعداد چھے گھنٹے یومیاں ہوگی کلیننگ اور زیافت کی کمپنیوں کی جانب سے گھروں میں دی جانے والی عبوری سرویسز کے سسٹم کو روک دیا گیا ہے بسوں کے دریئے ملازمین کو لانے لے جانے کے نظام میں بسوں میں گنجاش سے آدھی تعداد کو بٹھایا جائے گا وزارت تجارت و سنت کی جانب سے غدائی اشیاء فروخت کرنے کے مقامات اور ریسٹورنس کے معاینے اور انسپیکشن کے اقدامات میں مزید اضافہ کیا جائے گا تاکہ صحت کی شرطوں اور بچاؤ کے اقدامات کی پابندی یقینی بنائی جا سکے یہ اقدامات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ملک اس وبا کا مقابلہ کرنے کی اپنی کوششوں کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے اور وہ قطر کی صدمین پر آباد لوگوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے کوئی دقیقہ بھی فروگداشت نہیں کرے گا نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے عوامی جمہوریہ چین کی سٹیٹ کاؤنسل کے رکن اور وزیر خارجہ جناب وانگ جی کے ساتھ ٹیلی فون پر دو طرفاتہ لقات و تعاون کرونا وارث کے پھیلاؤں کی روکتام کی کوششوں میں ہم آنگی اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات کا جائزہ لیا ہے شفافیت اور ٹرانسپیرنسی کے اصول کے مطابق وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وارث کے مزید چون کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اور نو مریض سہتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح شفایاب ہونے والوں کی تعداد اب اکہتر ہو گئی ہے جبکہ اس وارث کی وجہ سے دوسرا مریض فوت ہو گیا ہے وزارت سہت نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ کچھ نئے متاثرین قطر واپس آنے والے مسافروں میں سے ہیں اور کچھ متاثرہ شخص کے ساتھ میل جول کے نتیجے میں متاثر ہوئے ہیں اب نئے متاثرین کو بھی سہت کے لحاظ سے تنہائی میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سرپرستی فراہم کی جا رہی ہے اس وارث کی روک تھام کے اقدامات کے زمن میں وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ متعلقہ اداروں نے گھریلو تنہائی کی شرطوں کی خلاف وردی کرنے والے تیرہ افراد کو پکڑا ہے اس نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ ان خلاف وردی کرنے والوں کو ملک میں نافذ احتیاطی اقدامات و تدابیر کے مطابق پکڑا گیا ہے تاکہ سب کی سلامتی کی زمانت مل سکے وزارت داخلہ کے متعلقہ اداروں نے بھی چھے شہریوں کو پکڑا ہے جو قرانتینہ کی شرطوں کی خلاف وردی کر رہے تھے اور وہ ان سے ملنے جلنے اور ملاقاتوں پر آیت پابندی کی خلاف وردی کر رہے تھے وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ ان شہریوں کو پبلک پروسیکیشن کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے نوہا کرونا وارث کے اس بہران کے ساتھ برطاؤ میں ملک کے مختلف اداروں اور خاص طور پر صحت کے شعبے کی کوششیں اس بہران کے مقابلے کو اپنی صلاحیت کو ثابت کر رہی ہیں اور قطر اس بہران کے ظہور کے وقت سے ہی اس کے ساتھ رویے میں دنیا کے اقدامات سے کہیں آگے جا رہا ہے متعلقہ شعبوں کے برطاؤں میں شفافیت اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ساتھ اختیار کیے گئے احتیاطی اقدامات نے شہریوں اور یہاں مقیم تمام باشندوں کے اس اعتماد اور بھروسے میں اضافہ کیا ہے کہ قطر اس وبا کے ساتھ بہت کامیابی کے ساتھ برطاؤ کر رہا ہے صحت کے اقدامات اور تنصیبات میں اضافے کے زمن میں حامد میڈیکل کارپریشن کے تابع حزم بیریک اسپطال کے اگڈیکٹیو ڈائریکٹر جناب حسین اسحاق نے کہا ہے کہ یہ اسپطال طبی سرپرستی فراہم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے دوہا کی یہ کوششیں صرف عملی اقدامات تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ ہی ساتھ آگہی اور اویرنس کو عام کرنے کے لیے بھی بہت سے پروگاموں پر عمل درامت کیا جا رہا ہے اور اس سے بھی قطر میں اس وبا کے پھیلاؤ کی روکتام میں مدد ملی ہے پھر صحت کی آلہ ترین خدمات کی فراہمی کے زمن میں یہاں کی وزارت صحت نے گھریلو قرنٹینہ میں رکھے گئے لوگوں کے معاینے اور ان میں کرونا وارث کا پتہ چلانے کے لیے گاڑی کے ذریعے کرونا ٹیسٹ سٹیشن قائم کر دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بیرون ملک سے واپس آئے ہیں اور انہیں ان کے گھروں میں الگ تھلگ کمروں میں رکھا گیا ہے قطر مختلف شہریتوں کے پھسے ہوئے لوگوں کو نکال کر ان کے ملکوں میں پہنچانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں قطر ایرویز نے اومان کے دارالحکومت مسقط کے لیے خصوصی پروازوں کا اعلان کیا ہے جن کے ذریعے مختلف ملکوں میں زیر تعلیم اومانی طلابہ کو ان کے وطن پہنچایا جا رہا ہے خاص طور پر کہ متعدد ائر لائنس نے اپنی پروازیں بند کر دی ہیں اور قطر ایرویز ان اومانی شہریوں کے لیے زندگی کی شریعان بن رہی ہے مختلف ملکوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں اور قطر ایرویز کے ایگزیکٹیف ڈائریکٹر جناب اکبر الباکر نے بتایا ہے کہ بہت سے لوگ ان مشکل اوقات میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتے ہیں اور قطر ایرویز اس مقصد کے لیے دنیا کے ساٹھ سے زیادہ شہروں سے روزانہ ایک سو تیس پروازیں شروع کر رہی ہے عالم سطح پر دنیا کے مختلف حصوں میں کرونا بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے امریکہ اٹلی اور سپین میں کرونا بارس سے ہونے والی امواد سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہیں برطانیہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو اکتیس افراد فوت ہو گئے ہیں اور وہاں اس وعبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب ایک ہزار سات سو نباسی ہو گئی ہے پھر دنیا کے مختلف ملکوں میں اس وارس سے متاثرین اور غیر معمولی اقدامات میں اضافہ سامنی آیا ہے امریکہ کے صادر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلے چودہ روز بہت سنگین ہوں گے انہوں نے اپنے ملک کے شہریوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ کرونا وارس کے پھیلاؤ کے حوالے سے آنے والے دردناک ایام کے لیے تیار رہیں عرب دنیا پر نظر ڈالیں تو سعودیہ میں مزید چھے افراد اس وارس سے وفات پا گئے ہیں جبکہ وہاں متاثرین کی تعداد ایک ہزار سات سو بیس ہو گئی ہے امان میں اس وارس متاثرین کی تعداد دو سو دس سے زیادہ ہے وہاں مترہ نامی ریاست کو صحت کے لیاہ سے پورے ملک سے کار دیا گیا ہے اور مزید غیر معمولی اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے کوئیٹ میں متاثرین کی تعداد تین سو سترہ لبنان میں تقریبا پانچ سو اور وہاں وفات پانے بالوں کی تعداد بارہ ہو گئی ہے مراکش سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سمات فرما لیجی صاحب سمو امیر اور فرانس کے صدر نے ٹیلیفون پر کورونا وارث کی روک تھام کی کوشش کا جائج دلیا ہے بہرانوں کے ساتھ برطاؤ کی ہائی کمیٹی نے کورونا وارث پر قابو پانے کے لیے کابینہ کے نئے احتیاطی اقدامات کا اعلان کیا ہے اور کورونا ہے کہ پھیلتا جا رہا ہے امریکہ اور یورپی ملکوں میں اس وارث سے ہونے والی اموات میں بہت اضافہ ہو گیا ہے اور صحت کی عالمی تنظیم نے آنے والے حالات پر متنبع کیا ہے